اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر آج صبح صبح کا موسم میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے بہت ہی حسین موسم ہو رہا ہے بارش ہوئی ہے پوری رات بارش ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی موسم اتنا پیارا ہے تو بس یہاں پہ کچھ اچھے سے ویوز دکھ رہی تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائیں تو یہ ہماری جو روم دوسرے روم کی ونڈو ہے ادھر سے یہ نظارے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں تو بس اب ایز ای ہاؤس وائی جو ہے کام شروع ہوتے ہیں ہمارے اور سب سے پہلے تو میں آ جاتی ہوں اپنا فیس واش کرنے کے لیے یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنا فیس واش دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ لیا ہے نیو بائی کیا ہے اس کا ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے ابھی میں نے کچھ مہینے پہلے ہی اس کو یوز کیا تھا اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگتا تو لیکن یہ باقی مجھے پھر بات اپنے ملا نہیں تو میں نے اپنا چینج کر لیا تھا فیس واش اور اب جیسے ہی مجھے دکھا تو میں نے سوچا جلدی سے لے لیں اس کو اور پھر یہاں پر یہ میں نے لے لیا تھا نیو اور اس کی ریزلٹ بہت اچھے ہیں سکن بلکل یہ یوز کرنے کے بعد گلو کرتی ہے ساف نیڈ بلکل سکن ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے تو اٹھتے کی ساتھی اپنا فیس واش وغیرہ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ابھیا کو ریڈی کرتی ہوں ابھیا کو فیس واش وغیرہ اس کو مل پھلانا اور اس کے بعد اس کو ریڈی کرنا اس کے بعد جو ہے پھر میں ناشتہ بنانے کے لیے جاتی ہوں کے چند میں اور بس ابھی میں جلدی سے اپنا فیس واش کر لوں گی اس کے بعد ہم چلیں گے کے چند میں تو بس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہاؤس وائف کے یہی روٹین ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے بچی کے بچوں جن کے بچے ہیں ان کو یہی روٹین ہوتی ہے ان کو پہلے کھلانا پھلانا اس کے بعد گھر کے کام کرنا تو یہاں پر جو ہے نا بس میں اپنے ابھیا کی جلدی سے سارے کام کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی سارے میں اپنے کام کرتی ہوں تو بس یہاں پر اب چلتے ہیں کچھن میں اچھا کچھن میں جانے کے پہلے جو ہے نا ابیہ بک لے کے میرے پاس آ چکی تھی کہ ابیہ جو ہے نا ماشاءاللہ اب کافی باتیں کرنے لگی ہے کافی مطلب جو ہے نا بولنے لگی ہے چیزوں کو پک کرنے لگی ہے تو یہاں پر جو ہے نا اس کو میں بک ریٹ کرواری ہوں اور وہ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کرتی ہے کافی چیزیں ساتھ ساتھ ریٹ کرتی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا آپ لوگ بھی اور ابھی جو ہے نا یہی گروئنگ اس کی ایج ہے سیکھنے کی ایج ہے تو کافی چیزیں یہ ماشاءاللہ سیکھ رہی ہے بس یہاں پر جو ہے ناشتے کے لیے میں کچھن میں آگئی تھی جلدی سے کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا ناشتہ اور پھر یہاں پر آج میں نے کباب ہم نے بنا کے رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر میں نے جلدی سے کباب فرائے کیے ہیں اور صبح صبح جو ہے نا پراتھے کھانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور انڈے آج کل جو ہے نا ایک بہت زیادہ آوائٹ کر رہے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ بڑھ چکی تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈے جو ہیں کم ہی کھائیں تو یہاں پر جو ہے ناشتے میں میں نے سوچا کہ لائٹ سا ناشتہ کرتے ہیں سینوچ بناتے ہیں کباب نکالے اور اس کے پاس سینوچ بناتے ہیں اچھا یہ برطن میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو پچھلے ولوک میں بتایا تھا کہ میں رات میں سارے واش کر دیتی ہوں اور سارے میں ریک میں لگا دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے سارے برطن میرے ڈرائے ہو جاتے ہیں صبح اٹھنے تک اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو میں ناشتہ ایک ساتھ ساتھ بناتے رہتی ہوں اور ساتھ میں ہی اس کو نیٹ کر دیتی ہوں ریک کو اچھا یہ جو میرے پاس وینڈو ہے اس کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ میرے پاس وینڈو ہے اس پہ میرے دل چا رہے کہ میں کچھ لگاؤں تو آپ لوگ اچھا چھا ایڈیا دیں مجھے تو یہاں پر جو ہے نا کباب فرائے ہو چکے تھے اور برائیڈ بھی میں نے ٹوست کر لی تھی ہاف ٹوست کر لی اور اب میں اس کو جو ہے نا کیچپ اور مایو لگا کے پرائیڈی کروں گی تو یہ جو ہے نا سمپل سا ناشتہ ہے اور پیٹ بھی سے بھر جاتے ہیں اور اچھا سا مطلب گرمیوں میں تو لائٹ ناشتے ہی اچھے لگتے ہیں ہیوی جو ہے نا حلوہ پوری اور پراتھے اور اس طرح کے ناشتے بلکل بھی دل نہیں چاہتا کرنے کا اور ساتھ میں جو ہے نا چائے پینے کا بھی بلکل ٹی پینے کا جو ہے نا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا بس ابھی سمپل سا ناشتہ کرتے ہیں پانی پیتے تھنڈا تھنڈا سا اور یہ ہمارے صبح کا ناشتہ ہوں گیا تو یہاں پر جو ہے نا بس زلیلی سے میں ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ ہزمن کو لیٹ ہو رہا تھا آفیس جانا ہوتا ہے انہوں نے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں ریڈی کر رہی ہوں سینویج ان کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی تو بس یہاں پر ہم کھائیں گے اور ابھی ابھی چھوٹی ہیں تو ان کو ابھی محل کبول کا سا تھوڑا سا ٹیسٹ کرا دیتی ہوں لیکن وہ پراپر ابھی نہیں کھاتی ہے سینویج تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ میں دودھ پی لیتی اور ساتھ ہی میں جو ہے نا تھوڑا بات اس کے لئے کبھی کبار فروٹ اس کو میں دے دیتی ہوں کبھی اس کو چینج کر کر کی چیزیں دیتی ہوں تو ایک سی چیزیں اس کو نہیں دیتی میں کبھی اس کو کچھ کبھی کچھ تو وہ جو بس ہوتا ہے اویلیبل تو میں اس کو اس طرح سے کھلا پلا دیتی ہوں اور باقی جو ہے نا اب ہم چلیں گے باقی کاموں کی طرف فینویج وغیرہ بنا لیا کھانے کے لئے کھانے کے بعد پھر میں کام دیکھوں گی اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہی دیلی کی روٹین ہماری جو ہے نا شلطی رہتی ہے بس کام اور آوٹنگ کھانا پینا اس طرح کی ہوتی ہے ہاؤس وائف کی جو لڑکیاں جاپ کرتی ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں جاپ کرتی ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے روٹین اور جو جو گھر میں ہی رہتی ہیں عورتیں لیڈیز جو بھی لڑکیاں ان کی سیم یہی روٹین ہوتی ہے کہ صبح اٹھو ناشتہ بناو کام کرو پچھے کو سمالو اس طرح کی روٹین چل رہی ہوتی ہے تو بس یہ بھی بہت ہی اچھی ڈیوٹی ہے ہماری یہ بھی جاب ہے اور بہت بڑا کام ہے بچوں کو سمالنا گھر کو سمالنا اور کام کرنا تو یہاں پر جو ہے نا بس اب میں میں کھاک پی کے ریڈیو ہو گئی تھی کچھن میں آنے کے لیے یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ دیکھیں سارے بٹن جو ہے نا اس میں رکھ دی پلیٹس پیالیاں اور جو سارے کنٹینرز ہوتے نا جسے باؤل وغارہ وہ پر اس کیپنٹ میں رکھ دیتی ہوں میں اور جو نیچے کیپنٹس بنے اس میں ساری ڈیکچیاں اور باؤل بڑے اور سپونس وغارہ اس ڈراؤس میں آ جاتے ہیں اچھا جی تو اب میں آگئی تھی روم میں تھوڑی سی میں نے روم کی صفائی وغارہ کر لی تو وہ میں نے جو ہے نا بس ابھی نہیں دکھایا جلیلی میں نے سمیٹ دیا روم کو اور یہاں پر جو ہے نا ابھی میں آپ لوگو اپنے ڈریشن ٹیبل پر چیزیں دکھا رہی تھی میں نے ابھی ایسے ساری چیزیں ہائٹ کر دی ہیں کیونکہ اب جیسے جیسے ابھی بڑی ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ چیزوں میں ہاتھ لگاتی ہے اور پھر اس کو وہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا تو یہاں پر میں آپ کو لپ کلر دکھا رہی تھی میں نے یہ رواج کا بائے کی ہے ابھی نہیں ہوں اور بہتی پیارا کلر ہے اس کی اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ کریم دکھا رہی ہوں کریم ٹوئنٹی ون کے نام سے ماسٹرائزر کریم یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ میں نے بھی امتیاز سے بائے کی ہے کچھ دن پہلے ہی تو آج کل نا بیچ میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی تھی تو بس میں چلتی ہوں باہر اور یہاں پہ میں باہر جا کر پانی دوں گی یہ پلانٹس جو میرے پاس کیوٹ کیوٹ سے جو دو پلانٹس رکھیں ان کو میں پانی دوں گی ایک ہے میرے پاس یہاں پر منی پلانٹ اور دوسرا جو رکھا ہے ہمارے پاس یہ مالٹے کا پلانٹ ہے تو اس کو جو ہے نا میں پانی دیتی ہوں اپنے ہاتھوں سے مجھے بہت دل کرتا ہے کہ میں خود سے پانی دالوں شام میں تو دیتے ہی ہیں ہزبنٹ لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی خود سے پانی دالوں اور کافی سارے پلانٹ ہم نے رکھے تھے لیکن وہ یہاں پر خراب ہونے لگی تو کیونکہ ان کو سن لائٹ نہیں مل رہی تھی تو ہم نے پھر اس کو باہر مطلب جو ہے نا لگا دی ہیں اور بس ابھی جو ہے میں پانی دالوں گی اس طرح سے اچھا ابھی ہے کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دالوں لیکن ابھی ہے جو ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ پلانٹ توڑ نہ دے ٹوٹ نہ جائے اس سے تو میں بہت اتیاز سے جو ہے نا اس کو دلواتی ہوں اپنا اس کے ہاتھ سے لیکن وہ کچھ سے کوشش کرتی تو مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں صبح میں تھوڑا پانی دال کے ان کو فریش کر دیتی ہوں اور اچھا لگتا ہے پانی دالنا باقی یہ مالٹا ہے مالٹک اللہ کرے گروہ کر جائے پلانٹ کافی جو ہے نا یہ کھالی کھالی ہے تو اللہ کرے بڑھ جائے تو یہ چھوٹا سا پتہ نہیں کس کا بیچ لگایا تھا تو یہ نکل گیا اب یہاں پر ابھیہ سو چکی ہیں دوپیر ہو چکی ہے تو دوپیر میں ابھیہ لازمی سوتی ہیں شکر ہے ماشاءاللہ ابھیہ سوتی ہیں اور ابھیہ کو جو ہے نا میں نے سلا دیا ہے باقی جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ تھوڑی بہت کبر میں چیزیں سیٹ کر دوں اور یہاں پر جو ہے نا ابھیہ کے کپڑے کچھ میں نے ہینگ کر دی ہیں اور جو کہیں باہر جانا اور تو اس لیے میں نے پریس کر کے ہینگ کر دی ہیں باقی یہ ونٹرز کے میں نے کپڑے ایک کولم میں رکھ دی ہیں کیونکہ یہاں پر ہلکی پول کی بارش بھی ہوتی ہے تھوڑی تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے پھر سائٹ پر کر دی ہیں یہاں پر جو ہے نا اب ہمارا سنیک ٹائم ہو گیا تھا شام میں ابھیہہ اٹھ چکی تھی اور ہم لوگوں نے پھر سنیک بنایا فرائیڈ بنائے کریکرز بنائے یہ ابھیہ شونک سکھاتی ہیں یہ شام میں ابھیہہ کو میں باہر اٹھ چکی تھی میں نے ابھیہہ کو گاری نکال کے دی اس کی کار تو پھر وہ تھوڑا بہت اس میں بیٹھ کے چلاتی ہے انجوئے کرتی ہے باہر بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتی ہے تو بس اب شام میں میں آج کل ابھیہہ کو باہر لے جاتی ہوں تھوڑا بہت ابھیہہی کھیلتی ہے باہر انجوئے کرتی ہے بہت خوش ہوتی ہے تو موسم بھی بہت پیارا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت حسین موسم ہو گیا ہے تھنڈا تھنڈا دیکھیں بادل بھی سامنے سے آ رہے ہیں اور اس طرح کا جو ہے نا تھوڑا بہت موسم اچھا ہو گیا ہے شکر ہے گرمی کم ہو گئی تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ دیر پہلے ہی بتا رہی تھی کہ موسم اچھا ہو گیا لیکن یہاں پر جو ہے نا بارش شروع ہو گئی تھی کافی تیز بارش ہوئی ہے پھر جلیل ہم لوگ اندر گئے ہیں اور اندر جا کے پھر میں نے ساری ونڈو وغیرہ بن کی ہے کیونکہ پانی آ جاتا ہے سپیڈ پریشر سے جو بارش ہوتی ہے تو تو بس پھر بارش اتنے میں ہو گئی تھی یہاں پر موسم بھی بہت ہی حسین ہو گیا تو میں نے سوچا آفٹر بارش کے میں ویو دکھا دوں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ہم نے آج بنایا ہے کھانے میں بیاری بوٹی اور اتنی مزددار بنی ہے نا اس کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ریس پر پیش شیئر کروں گی ابھی میں نے نہیں کی کیونکہ جلدی علی میں بنانا تھا بس میں نے مینینیشن کر دی تھی اس کی بنا لی تھی ویڈیو لیکن باقی فل ویڈیو نہیں بنائی بہت مزدار بنی ہے ضرور ٹرائے کرے گا آپ لوگ بھی بہت مزددی بنتی ہیں اور یہاں پر پھر ابھی ایک لیے رات کے لیے دودھ بوائل کیا آئی ہوپ آپ لوگوں ویلوگ اچھے لگا ہوگا بس آج کا ویلوگ یہاں پر آنٹ کریں گے گوڈ نائٹ اللہ حافظ موسیقی